دوسرے جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد سعید مناس دفاع تذیعہ کار ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا کیا کہیں گے سر گھناؤنی سازش ہے اور اب نو کے نو دہشت گردوں کو جہانم واصل کر دیا گیا ہے جی بلکو ہے الحمدللہ رات کو تقریبا ساڑھے تین بھئی ایک قریبی اٹیک لانچ کیا تھا انہوں نے ایک بلٹا پیریہ کے جانب سے کیونکہ بیس ہے کچھ ہی ریا ہے جو ایسے علاقوں سے لگتا ہے جہاں پہ پاپولیشن ہے سڑھی لگا کے اندر داخل ہوئے تین چار کو تو پہلی اس میں حلے میں گرا دیا گیا تھا باقی جو چار سے پانچ جو مزید تھے دہشت گرد ان کو کارنر کیا گیا اور صبح دن کے روشنی میں ان کا بھی کلہ کاما کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے جس مقصد کے لیے جو ہمارا ٹریننگ بیس ہے میاں والی کا اس پر اٹیک کیا تھا اس میں ٹوٹلی وہ ناکام ہوئے اور جو ان کے ماسٹرز تھے جنہوں کو فنڈ کر رکھا تھا ان کو یقیناً مایوسی ہوگی اور پاکستان آمی کی جو پروفیشنل نظم ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے حالی دنوں میں بلکہ کل سے آپ دیکھیں تو یہ جو اٹیک ایک نئی ویو ہوئی ہے جس پہلے بھی خان کے اندر اور کل شام کے ٹائم پر پسنی میں اور اب جو صبح کے ٹائم پر یہ جو میاں والی میں اٹیک ہوئے تو اس کو آپ نے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹیبلیٹی کی طرف پڑھاتا تو آپ کے جو دشمن ازلی دشمن انڈینز وہ اس میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے الیمنٹس کو فنڈنگ کرتے ہیں جو پاکستان میں جگہ جگہ پر اٹیک کرتے ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے کوئی ایڈیالوجی نہیں ہوتی انشاءاللہ کوئی اٹیک فردر مستقبل میں انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاہد اگوانیوں کے یہ ٹی ٹی پی میں کبھی اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کی جانے سے کوئی افیشل اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی ہے ایک نئے نام کے ساتھ تحریک جہاد پاکستان کی ایک اسٹیٹمنٹ ضرور سوشل میڈیا پر جاری ہے کہ ہم نے یہ اٹیک کیا لیکن اس سے پہلے اس کا نام سنا نہیں گیا تو یہ ایک قسم کا جبوری گورنمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹی ٹی پی کے الیمنٹس کو یوز کر کے ڈیفرنٹ نیمز کے ساتھ شاہد پاکستان پر وہ اٹیک شاید لانچ کر آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے تھوڑی سی میرے خیال انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی ہے اور ابھی تک کہ جو تانے بانے ہیں وہ اگرانستان کی طرف انڈیگیٹ کرتے ہیں جہاں پہ انڈیانز ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے در پہ ہیں لیکن آپ قوم کو بالکل بے فکر رہنا چاہیے آپ اپنا کاروبار کریں آپ اپنے زندگی مزے سے گزاریں جب تک پاکستان آمی کا ایک بھی سولجر جو ہے وہ سانس لے رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی کسی قسم کے کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی احمد صحیح صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے وقت میں جب اب الیکشن کا شیڈیول جو ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ واقعات عدم استحکام پھیلانے کی سازش ہے جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے قسم کا وہ الیکشنز کو روک کر رکوانے کی شاید سازش کریں کہ تاکہ پاکستان میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہ آ سکے تو ایسا پاکستان آن فورسز ہونے نہیں دیں گے الیکشنز میرے خیال میں اپنے وقت کے اوپر ہونے چاہیے اور ہوں گے اور پاکستان جب تک پولٹیکل اسٹیبل نہیں ہوگا آپ کی پولٹیکل جو آپ کی ایکنومک اسٹیبلیٹی ہے وہ اچیو آپ نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا جتری مرضی کوشش کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کے رہنماء ہیں وہ ترہو الیکشنز سمڈیوں میں آئیں گے اور پاکستان کی برپور نمائندگی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول پر کریں گے اس طرح کی پولیسیز بنائیں گے جو کہ پروپ پیپل ہوں گے احمد سعید منحاز دفاعی تجیہکار ہے سر آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ ساتھی ساتھ سلمان آوان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ پہنچو تھے آپ کا بھی بہت شکریہ